اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اولیشن ہوتی کیا ہے اور وہ کون سے سائن سیمٹمز ہیں جن کے ذریعے آپ پتہ لگا سکتی ہیں کہ آپ کو اولیشن ہو چکی ہے تو سب سے پہلے بات کرتی ہیں کہ اولیشن ہوتی کیا ہے انڈے دانی سے انڈے کے خارج ہونے یا ریلیس ہونے کو اولیشن کہتی ہیں اس ٹائم پر میکسیمم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کینسیف کر لیں گی انڈہ ریلیس ہونے کے بعد ٹیوب میں چلا جاتا ہے وہاں پر اگر ٹائم سے سپمز مل جائیں تو ایک فرٹیلائز ہو جاتا ہے اور پرگننسی کا عمل شروع ہو جاتا ہے ویسے تو آپ منت میں کسی بھی دن کینسیف کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ کو اولیشن کا پتہ ہوگا تو میکسیمم چانسز ہیں کہ آپ اسی منت کینسیف کر لیں گی اس ویڈیو میں میں آپ سے دس اولیشن سائنز اور سیمٹمز شیئر کروں گی جس سے آپ کو اولیشن کا پتہ چل جائے گا اگر اس طوران آپ اپنے ہزبنٹ سے ریلیشنشپ بنائیں گی تو میکسیمم چانسز ہوں گے کہ آپ کینسیف کر لیں گی پوائنٹ ون سائیکن لین اگر آپ کا منتلی سائیکل ٹونٹی ایٹ ڈیز کا ہے تو میکسیمم چانسز ہیں کہ دے فورٹین پر ایک ریلیز ہوگا لیکن کیونکہ یہ ہنڈر پرسنٹ کنفرم نہیں ہے تو ضروری ہے کہ آپ دو دن پہلے اور دو دن بعد ریلیشنشپ بھی بنائیں تاکہ جیسے ہی ایگ ریلیز ہو سپرمز مل جائیں اور ایگ فرٹیلائز ہو جائیں سائیکل لیندھ نکالنے کے لیے منسز کا دے ون اور نیکسٹ منسز کا دے ون کا ڈیوریشن کاؤنٹ کر لیں اگر آپ کا یہ دیوریشن ٹونٹی ایٹ ڈیز بنتا ہے تو آپ کی سائیکل لیندھ ٹونٹی ایٹ ڈیز ہے اور آولیشن کے لیے سائیکل لیندھ میں سے فورٹین لیس کریں یعنی کہ اگر آپ کی سائیکل کی لیندھ ٹونٹی ایٹ ڈیز ہے تو اس میں سے منس فورٹین کریں تو آپ کا فورٹین آئے گا تو آپ دے ٹویلو، دے ٹھرٹین، فورٹین، فیفٹین اور سکسٹین یہ آپ کی فرٹائل ونڈو بنیں گی اگر آپ ان دنوں میں اپنے ہزبن کے ساتھ ریلیشنشپ بناتی ہیں تو میکسیمم چانسز ہیں کہ آپ کینسیف کر لیں گی ان دنوں میں آپ دیلی یا الٹرنیٹیو ڈیز پر اپنے ہزبن کے ساتھ ریلیشنشپ بنائیں جب آپ صبح سوکے اٹھیں تو فوراً اپنا باڈی ٹمپریچر چیک کریں جس دن آولیشن ہوگی اس دن باڈی کا ٹمپریچر زیرو پوائنٹ فائٹ سے ون ڈگری فارن ہائٹ زیادہ ہوگا یہ ایک اہم علامت ہے عام طور پر باڈی ٹمپریچر 97.5 ہوتا ہے اگر آپ کا ٹمپریچر 98 یا 98.5 آئے تو آپ کی آولیشن ہو چکی ہوتی ہے میکس سروائیکل کا سٹیکی اور کلیر ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ آولیٹ کر چکی ہیں اگر آپ اس ڈسچارج کو دو ملیوں میں رکھ کر سٹریچ کریں تو یہ ایک جالے تار یا دھاگے کی شکل اختیار کر لیں اور یہ را ایک وائٹ کے ساتھ مشابت رکھتا ہو تو آپ کی آولیشن ہو چکی ہے اس کا فورتھ سائن ہے پیٹ کے نیچے والے حصے میں درد کا ہونا یہ بہت سینسٹیو لوگوں کو فیلڈ ہوتا ہے جس بھی آوری سے اگ ریلیس ہوگا درد اسی طرف ہوگا کبھی یہ درد رائٹ سائیڈ اور کسی منتھ یہ درد لیفٹ سائیڈ پر ہوگا اس دوران آپ پر غنودگی سی محسوس ہوگی اور چکر آئیں گے آپ دسکمفٹیبل فیل کریں گی یہ بھی ایک واضح سائن ہوتا ہے اگر آپ نوٹ کریں آپ کے بچہ دانی کا موں پہلے سے زیادہ نرم تھوڑا سا کھلا ہوا اور تھوڑا سا اوپر کی طرف محسوس ہوگا اگر یہ آپ فنگر کی مدد سے چیک کریں گی اگر آپ کی برسٹ میں پین ہو یا خارج سی محسوس ہو تو اس کا بھی مطلب ہے کہ آپ اولیٹ کر چکی ہیں یہ ہارمونز کے بڑھ جانے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے پوائنٹ ایٹ الٹرا ساؤنٹ ایک جنرل الٹرا ساؤنٹ ہوتا ہے جس کو ٹی وی ایس کہا جاتا ہے جس میں کلیرلی اولیشن کا پتہ چل سکتا ہے اس میں یوٹریس کے گیلد انڈر ریلیس ہونے کا فلیوٹ ہوگا جو کہ ایکسپیرینس ڈاکٹر بہ آسانی دیکھ کر آپ کو بتا دیں گی کہ ایک ریلیس ہو چکا ہے یا نہیں پوائنٹ نائن اولیشن ٹیسٹنگ کی یہ پرگننسی سٹریپ ٹیسٹ کی طرح یہ ہوتی ہیں اس کو بھی یورن میں چیک کیا جاتا ہے جس دن یہ دو لائن پوزٹیو آئیں سمجھ لیں کہ اگلے چوبیس سے چھتیس گھنٹوں میں اولیشن ہونے والی ہے یہ ٹیسٹ آپ اٹھائیس ڈیز کے سائیکل میں ڈے الیون سے سٹارٹ کریں اور ڈیلی مورننگ میں چیک کریں پوائنٹ نائن سیرم پروجسٹرون ٹیسٹ اگر آپ اولیشن کی ڈیٹ کو ٹونٹی ایٹ ڈیز منتلی سائیکل میں سے فورٹین لیس کریں تو پتا چلے گا کہ آپ اولیٹ ہو چکی ہے یا نہیں لیکن اگر آپ پروجسٹرون ٹیسٹ کروانا چاہتی ہیں تو آپ اپنی سائیکل لیندھ میں سے سیون لیس کریں جیسے آپ کو پیڈیا ٹونٹی ایٹ دن کے بعد آئے ہیں تو ٹونٹی ایٹ منس سیون کریں تو ٹونٹی ایٹ پر آپ کا یہ پلٹ ٹیسٹ ہوگا اس سے بھی آپ بہ آسانی پتہ لگوا سکتی ہیں کہ آپ کی اولیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو یہ کچھ سائن اور سمٹمز تھے جو میں نے آپ سے شیئر کیے اگر آپ اس کے علاوہ مجھ سے کچھ بھی کچھ بنا چاہتی ہیں تو مجھے کامر سیکشن میں لازمیں بتائیے گا مجھے کچھ بھی 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 کچ